موسیقی 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 پیجل آپورتی کا پائپ ہمیشہ نالی کے پانی کے گندے جل جمعوں میں ڈوبا رہتا ہے آس پاس کا سارا گندہ پانی اسی پریسر میں جا کر جمع ہوتا ہے جل اور سچ تصمیتی و پیجل پر کروڑ روپے کھرچ کی جانے کے دعوے کیے جاتے ہیں جب حاصل شون ہی رہنا ہے تو اتنی بڑی رقم ویرت کی جانے کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا سروڈنی نگر خاص کر وہاں رہنے والے سادھانت پریوار کے لوگ اس کوویشتھا سے سب سے ادھک پر بھاویت ہیں کیا نام ہے اور کیا سمسچہ ہے چھتر کی میں مکل سہینی کانپور نگر نگر اپا دیچ ہوں ملائم سیمیوت بکیٹ کا اور سمسچہ ہے یہاں پانی گندہ آ رہا اور جو پانی ایک دو پرشنٹ آ بھی رہا ہے وہ جو ہے بلکل گندہ آ رہا اور ایک دم مطلب سیبر کا پانی آ رہا جو کی نہ پی سکتے ہیں نہ اس سے کھانا بنا سکتے ہیں نہ کپڑے دھو سکتے ہیں ملائم کسی یوج میں نہیں آ سکتا ہے اس پہ میں نے جو ہے بات کیا ہے جی ایم جلکر سے اور انہوں نے جو ہے آدیس کیا ہے اس کا جلدی نستارن ہو جائے گا کتنے میں نے یہ کلت چلی پانی گئی ہے یہ کلت لگ بھگ چل لی ہے سال بھر سے اوپر کی اور اس پہ بدوہ جو ہے کئی بار موقع میں نے سکایت کیا جی ای سے لے کر کے اے ای سے لے کر کے اور ایکسیان سے لے کر کے جی ایم جلکر تک کا لیکن جب کسی چیز کی حد ہو گئی تو پھر میں نے جو ہے پھر بدوہ برائق سے بات کیا جن پرتنیدی ہیں ہمارے آنکھیں پھر انہوں نے بھی اس کا سگیان لیا اور انہوں نے بھی اسواسن لیا کہ میں بھی جی ایم جلکر سے بات کروں گا لیکن کہیں نہ کہیں جی ایم جلکر اس میں لاپروائی کر رہا ہے اور ہم لوگ کی باتوں کو اندیکھا کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ملین بستی کی آبادی یہ بیس سے پچیس ہزار کی اور ہمارے ملین بستی میں تمام ڈینگو جیسے بیماریاں پھیل لہی ہیں آئی جا بیماریاں ڈینگو اور پچھلا آپ لوگ نے دیکھا ہی کرونا کال چلی رہا بھی اور اس سمیں پانی کی اتنی قلت ہے ہماری چھتر کی مہلائیں ہیں بہنیں ہیں سبھی لوگ ہیں یہاں پہ اور پانی سے بہت زیادہ ترست ہیں